نکیبل اتفریس کی جنتہ بلکہ دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارڈی کو دیش سے ہٹانے کا کام کرے گی ہمارے بھارت کی سب سے بڑی پہچان یہاں کے کسان ہیں جو پرشنم کر کے محنت کر کے خون پسینہ بہا کر کے اور دیش کی ارد و ببستہ کو مجبوط کرتے ہیں آج کسانوں کو آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گولیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاتھی ڈنڈے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیل سے لے کر کے کانگریٹ کی دیوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پولیس اور فوج اتنی لگا دی ہے پولیس اتنی لگا دی کہ آپ بریج کراس نہیں کر سکتے آخر کا کیوں کیونکہ کسان اپنا حق مان رہے ہیں کسان اپنا ایم ایس پی مانگ رہے ہیں اور کسان کی امید تب زیادہ بڑھ گئی جب بھارتی جنتہ پارٹی نے سوامی ناثن جی کو بھارت رتن دیا کسان نیتہ رہے دیش کے پردہان منتی رہے چودی چین سنجھی کو بھارت رتن دیا جب آپ بھارت رتن دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو کسانوں کا بھوش سے بدلنا چاہتے تھے تو آخر کار ایم ایس پی کو دینے کے لیے قانون کیوں نے سرکانی بنا رہی تو کیبل بھارت رتن اس لیے دیا گیا کہ آپ کو بورٹ چاہیے اور جو لوگ جے جوان جے کسان جے بگیان کی بات کرتے تھے کسان وہاں دکھی ہے دھرنے پہ بیٹھا ہے اور پورا اتبدیس کا نوجوان سڑکوں پر ہے جہاں بھی جا رہے ہیں میں بھی حال میں ایٹا آیا تھا جلیسر ہر گاؤں میں لڑکے باہر نکل کر کے ہمیں بھرتی کو لے کر شکایت کر رہے تھے سڑک پہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے گیاپن دیا کہ بھرتی کے پیپر لیک ہوئے ہیں میں میرٹ گیا وہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان مجھے دکھائی دیئے مظفر نگر میں تھے وہ میرٹ کے بچے ابھی مرد آباد گیا میں وہاں بچے ملے مجھے جو تصویریں آ رہی ہیں اتبدیس سے چاہے وہ الہاباد ہو پریاغ راج ہو یا آپ کا مہو بہا ہو بندیل گھن کے چھت سے ہر جگہ سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ پیپر لیک ہوا ہے اور کیول یہی نہیں ہے پریاغ راج میں جو آئیوگ ہیں اس کو گھیر کر کے چھات نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو پیپر ہوا تھا اے آر او کا اور آر او کا اس میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے پیپر لیک ہوا ہے آقی کا سرکار کا ہر پیپر لیک کیوں ہو رہا ہے کہیں یہ سرکار جانے ہیں جو سرکار یہ کہتی ہو کہ دنیا میں ہماری پانچمی اردھ ووستہ بن گئی ہے اس سرکار میں پیپر لیک ہو رہا ہو کسان دکھی ہو نوجوان سڑکوں پہ ہو تو ہمارا دنش کیسے ترقی کرے گا جو لوگ بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگا کر ہی بھاشر شروع کرتے ہیں انہوں نے اگنی ویڑ جیسی ووستہ دی ہے خراب ووستہ نوجوانوں کا بھوست اندکار میں ڈالا ہے تو راشتھ وادی وہی ہوگا اور راشتھ وادی سرکار وہی ہوتی ہے جو کسان کو خوشال بنائے نوجوان کا بھوستہ بہتر کرے جو سرکار کسان کو دکھی کرے جو نوجوان کی نوکری اور روجگار چھین لے وہ راشتھ وادی سرکار نہیں ہو سکتی اس کو راج سپریم نہیں ہو سکتا